کیا ہیوی میٹلز پیسٹسائیڈ اور اس طرح کے ہیزرڈس کیمیکل کیا ایریکٹر ڈسفنکشن اور ویمن میں انفرٹلیٹی کاؤس کرتے ہیں تو اس کا جواب ہے ہاں تو دوستان میں ہوں اسد سلیم اور میں ڈاکٹر آفارمیسی ہوں اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ہیوی میٹل ٹاکسنز اور ہیزرڈس سبسٹنسز کے بارے میں بتاؤں گا یہ کیسے ہماری ریپروڈکٹیو ہیلک کو خراب کرتے ہیں تو دوستان بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہیزرڈس سبسٹنسز جو کہ فوڈ میں پائی جاتے ہیں دوستان ایک ڈیزیز ہے جس کے نام ہے میننگ مارٹر ڈیزیز یہ مرکری لیول رائز ہو جاتا ہے سیڈ اینیملز کے اندر اور جب ہیومن اس فوڈ کو کھاتے ہیں تو ان کے اندر مرکری لیول رائز ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کی باڈی الگ عجیب طریقے سے ریسپونس کرتی ہے اور اس کے بارے میں ڈیٹیکشنز جب ہوتی ہے تو بہت دیر ہو چھٹے ہوتی ہے انسان کے سسٹن کو یہ پوری طرح سے خراب کر دیتے ہیں اسی طرح سی فوڈ میں کیڈنیم لی آتا ہے کیڈنیم میٹل جب ہیومن باڈی کنزیوم کرتی ہے تو اس کے کڈنیز پر برا سر پڑتا ہے اور کڈنیز کے اندر جو گلومنولر فیلٹریشن ریٹ ہے جی ایف آر جیسے کہتے ہیں وہ متاثر ہوتا ہے اس کے علاوہ دوستوں پیسٹی سائٹس جو کہ کھیتوں میں استعمال ہوتی ہیں وہ باڈی کے اندر اسپریے کے تھو ایبزورپ ہو جاتی ہیں باڈی ہیومن باڈی چونکہ پورا سا ہے اور اسکن پر اگر کیمیکلز لگ جائیں تو ہیومن باڈی اسے ایبزورپ کر لیتی ہے اسی طرح پیسٹی سائٹس جو لوگ اسپریے کرتے ہیں وہ لوگ اس بار کا خیال رکھیں کہ ان کو ایکسپوزر نہ ہو اور ان کی باڈی پر پیسٹی سائٹ کسی طرح سے نہ پڑے دوسرا دوستوں لوگ جو نورمل پلاسٹک استعمال کرتے ہیں اگر پلاسٹک اچھی کولیٹی کا نہ ہو تو اس کے اندر ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ لیچ آؤٹ ہو جاتے ہیں اور لیچ آؤٹ ہونے کے بعد جیسے بی پی ہے یہ ہیومن باڈی کے اندر چلا جاتا ہے اور ہیومن باڈی کے اندر سسٹمز کو خراب کرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے ہیومن باڈی ایر سیکچول آرگنز جو ہیں یہ اپنی افیکٹیو نیس کھو دیتے ہیں اور ڈیٹوریشن ہونے کے بعد یہ زخمی زخمی فیل ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ اسٹریریٹی کی طرف چلے جاتے ہیں تو دوستوں جو لوگ اپنی ہیلتھ کا خیال کرنا چاہتے ہیں جو میں نے پاتے آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں پلیز ان کا خیال رکھیں اور ہیزرڈس سبسٹینسز سے بچیں تاکہ آپ کی اس ریپروڈکٹیو ہرام نہ ہو امید ہے دوستوں آپ کو یہ ویڈیو مسندائی ہوگی آپ کے ٹائم کا شکریہ ہے اور پلیز رائٹ کمنٹس ہم آپ کے کمنٹس پڑھتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی دی گئی اچھی باتوں کو ہم اپنی ویڈیو میں انکروڈ کریں اور آپ کے لئے اچھا کانٹنٹ بنائیں سو، تھانکیو